کانگریس سانسد غلام نبی آزاد کے رسس کی آئی ایس آئی ایس کے ساتھ تلنا والے بیان پر راجی صبح میں جم کر ہنگامہ ہوا غلام نبی نے پہلے رسس کے آرکشن والے بیان کا مددہ اٹھایا تو جواب میں بی جے پی کے مختار عباس نقفی نے رسس کی آئی ایس آئی ایس کے ساتھ تلنا کرنے پر مافی مانگنے کی مانگ کر دی پھر کانگریس اور بی جے پی کے سانسدوں نے راجی صبح میں ہنگامہ کر دیا شنیوار کو مسلم سنگٹھن جمعیت علیمائے ہند کی طرف سے آئیوجی تراشتری اکتہ سنبیلن میں غلام نبی آزاد نے سنگ کی تلنا آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس سے کر دی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم اسی طرح آئی ایس آئی ایس جیسے آتنگ کی سنگٹھنوں کا بیروت کرتے ہیں جیسے آر ایس ایس کا اگر اسلام میں ایسے لوگ ہیں جو غلط کرتے ہیں تو وہ آر ایس ایس سے کسی طرح کم نہیں ہیں جب کانگریس نے آر ایس ایس کے آر اکشن کے مددے پر بیان کو لے کر سرکار سے جواب مانگا تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہ اندری منتری مقتار عباس نکوی نے کانگریس سے مافی مانگنے کی مانگ کی سرکار کا ہمارے پارٹی کا بلکل اسپس مت ہے کہ آر ایس سر رہنا چاہیے سنگ نے پاس کری ہے اور اس کو خط کرنے کیلئے نہیں کری ہے سر ایک اور مہتفل مددہ ہے کل ٹیلی ویزن چینلز پہ اور سباچاہ پتروں میں پانریبیل لیڈر آپ نے ایس ایس کی کلنا آئی ایس سے کے جاتے ہیں اے اسیس کی پانریبیل لیڈر آپ کے آئی ایس害 کیا ہے سر اکبر جات اس کا جواب دیتے ہوئے کانگریس سانست غلام نبی آزاد نے اپنے بیان کو لے کر صفائی پیش کی ماننی ہے لیفٹی چیئرمن صاحب یہ میری سپیچ کی سی ڈی ہے اور میں ماننی ہے لیڈر آف ہاؤس سے گزارش کروں گا کہ یہ سی ڈی میں ان کو دوں گا ٹیبل تو میں رکھوں گا اور ان کو الگ سے دوں گا اسی کی یا ٹیبل سے ہی لینے یہ اپنے کمرے میں جا کر ہمارے بی جے پی کے صدسیوں اور منطری سمیت روی پرشاد جی سمیت ان کو سنا دیں روی شنکر پرشاد جی کو روی روی شنکر پرشاد جی کو روی روی شنکر پرشاد جی کو یہ سنائیں ارے بس پلیز یہ سنائیں اور اگر اس سی ڈی میں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی اگر غلط لکھا ہو تو روی پرشاد جی کل ہمارے خلاف یہ آپ ہمارے خلاف پرولیج کل لائیے اس لیے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ جو اس سے ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں میں پوری سپیچ نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے اجازت دیجئے صرف دو پیج کے کیونکہ اگلا پیج اور پسلا پیج نہیں پڑھیں تو پھر وہی ٹی وی چینل وہ ایک لائن پکڑ کے پورے دیش میں وہ بال کھڑا کرتا ہے اس لیے اس سے ایک پیج پہلے اور ایک پیج بعد میں پڑھنا بہت ضروری ہے میں پوری پڑھنے کے لیے ایک گھنٹے کی سپیچ پچیس منٹ کے آپ کو دے رہا ہوں اور اسی مسئلے پر کانگریس سانسد رینوکا چودھری سے بات کی ہماری سمواداتا شادہ آپ سے دیکھیں گولام نبی آزاد کی بیان کو لے کر راج صبح میں جم کر ہنگامہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کانگریس سانسد رینوکا چودھری ہیں میڈم کیسے دیکھتے ہیں آپ خاص طور پر بی جے پی اس پر ویروت دلچ کر آ رہی ہے جو گولام نبی آزاد کا بیان ہے گولام نبی آزاد جی نے ایک پرائیویٹ فنکشن میں کچھ کہا اور اگر یہ لوگوں کو چوب رہی ہے تو اس میں کوئی سچ بھی ہو سکتا ہے یہ سوال آپ بھاجا پاسے پوچھئے کہ اتنا کیوں چونک جاتے ہیں اتنا کیوں چل مچل کے کورتے رہتے ہیں اگر آئیڈیولوجی میں کوئی میچنگ نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کس بات کی یہ صرف پبلک نظر کو نظریہ کو دائیورٹ کرنے کا طریقہ ہے ان کی اپنی فیلیر خوب ہے تاکہ وہ نہ دیکھا جائے ایسے باتوں پر اٹھا کے ہنگاماما چاہتے رہے ہیں میں میں ایک بات اور ہے بی جے پی یہ کہتی رہی ہے کہ آر ایسے سے ایک ساماجک سنگٹن ہے سانسکرٹک سنگٹن ہے اس کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آر ایسے آروپ لگائے جا رہے ہیں تو بی جے پی بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس آر ایسے کو کوئی جانبوچ کر بدنام کرتی ہے جانبوچ کر نشانہ بناتی یا کچھ بول کے ان کے بارے میں ہم چرچہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز میں ان کے ٹانگڑ آتے ہیں سرکار گھوڑ سواری کر رہے ہیں اور لگام آر ایسے کے ہاتھ میں ہیں کیا یہ سچ آر ایسے کا بیروت جاری رہے گا کانگریس بیروت کرتی رہے گی آر ایسے دیکھئے ہم دیش کے ہت میں کرتے ہیں جو بھی کام ہم کرتے ہیں جو قدم ہم اٹھاتے ہیں اس صرف دیش کے ہت میں ہم کرتے ہیں اور اگر آر ایسے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے کوئی لینا دینا ہے راج نیتی سے تو وہ ہٹ کے رہے ہیں آئی ایسے تلنا تھوڑی سے زیادہ ہو جا رہی ہے بی جے پی کا اس پہ بیروت اتنا خود پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئی ایسے کیا ہے یہ کیا ہے یہ سب پبلک جانتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کی کٹھنٹا جو ہے جو ریجیڈ انفلیکسبلیٹی ہے اس میں کوئی روپ رہے کا کچھ تو جم ملتا ہوگا شکریہ شکریہ رینوکا چودری بہت صاف کہہ رہی ہیں کہ آئی ایس آئی ایس کی آئیڈالوجی کو لے کے سوال اٹھا رہی ہیں حالانکہ رینوکا چودری یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ غلام نوی آزاد نے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں یہ باتیں کہیں تھی کیمرمن امیت ماشو کے ساتھ شادہ بیما صدیق کی لائیو انڈیا